مجھے دوستوں اورڈیز گولڈ میں آپ کا سواگت سواستے سمندی چچا میں آج میں آپ کو بین بیٹیوں کے لیے خومیوپیتک میں ایک بہت اچھا ان کی دوا اور ان کا ٹرونک جس کا نام ہے جونوسیا اشوکا جونوسیا اشوکا اشوک کے پیٹ سے بنا ہے اور آئیر ویڈک کے اندر اشوکا رشت کے نام سے پوپولر ہے ہر بہن بیٹی کی کوئی بھی پروپولم ہوتی ہے اشوکا رشت لینے سے آرام مل جاتی ہے اشی اشوک رکھ سے سکتی کرت کر کے یہ خومیوپیتک دوا بنی ہے اس کا نام رکھا ہے جونوسیا اشوکا اس کا مدر ٹینچر سب سے اچھا کام کرتا ہے پندرہ پندرہ بوند آدھے کا پانی میں دن میں چار بات بہن بیٹی ایک مئنہ دو مئنہ تین مئنہ لے سکتی ہیں ویسے اس کی پوٹنسی بھی تھری اکس سے لے کے دو سو تک ہوتی ہے اب میں اس کے گنوں کے ویسے میں بتاتا ہوں جونوسیا اشوکا ہومیپیتک کے سیدان کے انشاء جو سکتی کر دوا ہو جاتی ہے تو اس تری لوگوں میں ویسے سلاب ہوتا ہے اس سے یہ رکھ پردر کی سب سے بہترین دوا یہ دیکھو پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں اتنا پرکاس ڈالا ہے اس دوا کے لیے رکھت پردر بہن بیٹیوں کو بہت یہ پروبلم ہوتی ہے کی ماہواری کے پہلے یا مدے یا ماہواری کے جاری رہتے ہیں ادھیک کھون آنا اور تین دن کے بعد میں بھی آٹھ دست دن تک آنا تو وہ ماہواری کو یہ صحیح کرتا ہے یہ اس روک کی خاص دوا ہے پردر روک بولتے ہیں جس میں رکھت زیادہ بہن بیٹیوں کا جائے ہوتا ہے تو کسی مہلہ کو یہ دیکھتے دیکھ ریچوس را ہوتا ہو اور کئی دنوں تک رہتا ہو روگینی کمجور اور رکھت ہین ہو گئی ہو آنکھ اور چہرے میں جلن رہتی ہو کمر میں درد اور کبجی رہتی ہو تو یہ دوا ان کے لیے امرس کے سمان ہے جونوسیہ اسوخہ یہ جرائیو یعنی کی یو یونک اندر کا پار تو ہوتا ہے تو اس کو طاقت دے کر کے اور اس کو مجدود بناتی ہے اور بل اور جیون کو سکتی بڑھانے کے لیے اس کا پریوب کیا جاتا ہے اس لیے دن دنوں تک معاشق دن سمندی ویکاروں کے رہنے کے بعد کوئی مہلہ یدی بہت کمجور اور دبلی ہو گئی ہو تو یہ اوستی اس کے لیے بہت ہی اتم ہے جن بین بیٹیوں کا خون زیادہ نکل گیا کمجوری آگئی تو ان کو جونوسیہ اسو کا مادر ٹینچر لینا چاہیے مینا دو مینا کسی قارن سے اچانک معاشق سراو کا خون رکھ جانے اور پیٹ میں درد ہونے لگنے کی دسہ میں بھی یہ دوا دو سو پاور میں دینے سے لاکھ پرکتی ہے اس میں یہ بھی لکشن ہے کہ کوئی قارن سے معاشق کا سراو ٹائم پر نہ ہو کر کہ اگر رک گیا اور پیٹ میں درد رہتا ہے تو ایسی اسٹیٹی میں اس کی دو سو پوٹنسی روز کی ایک قرار سات دن دے دینے چاہیے پھر بند کر دینے چاہیے سپیت پانی یعنی کی سویت پردر جس کو لکوریا کرتے ہیں اس میں بھی یہ بہت اوپی ہوگی ہیں بہت ادھک خون بینا کافی دنوں تک اسٹائی پردر کے کارن روگینے کے بہت کمجور اور دبلی ہو جانے کی دسہ میں اس عورتی کا ویوہار بہت اوپی ہوگی رہتا ہے جرائی روگ درست اسٹریوں کے جین اور دربل ہو جانے پر یہ اوصلی وشے اسلاب دائق ہے اس کے جو سر کے لکشن ہوتے ہیں جو اس کا پیسنٹ ہوتا ہے سردد کے کارن روگی مرشت تک ہو جاتا ہے ماتھے میں درد جو کبھی داہی نہیں اور کبھی بائی اور جرائی کی پرتی شپت کریا لکشن کان تھنڈے رہتے ہیں اور کم سنائی دیتا ہے آنکھ کے لکشن میں آنکھ کے کوٹر کے اندر درد ہونا آرکتتہ اور جلن اور خجلی اوپری پلک میں گوہوری روسنی سے بھائے پڑھنے یا کہیں دیکھنے سے اتھوا اس پرکار کے تھوڑے پریس سرم سے ہی تھکان محسوس ہونا اتھے دکھ آنکھوں سے پانی نکلنا اس طرح کی آنکھوں کی تکلیف اس سے ٹھیک ہوتی ہے ناک کے لئے لکھا ہے کہ ناک چھینک آنا سردی لگنا ناک سے ادھک ماترہ میں پانی آنا ناسارندر میں درد ہونا ناک جکڑی ہوئی گند کا ابھاو ناک سے کون آنا تو اس پرکار کے لکھنوں کو یہ دور کرتی ہے موہ کے لکھنوں میں موہ میں سکاپن اور تیبر پیاس یعنی کی پیاس بہت لگنا ہاں اور جیب پر سپید یا بھوری پارت دانتوں میں درد اور مسوروں سے کون آنا گلے کے لکھن ٹونسل اور الین جمبا اور گلے میں آرکت تاگ گلے میں درد ہونا اور جلدی ہی ٹھنگ لگ جانا ریدے سمبندی لکھن ریدے میں درد ہونا ناڑی تیج ہونا پورنے کٹھین ریدے اسپندن ہلنے ڈلنے پر بڑھنا سوانس کے جو لکھن ہیں جو پھینپڑوں سے سمبندی تے تو اس کے روگی کو کمجوری سے تیج سانس چلتے رہنا سانس لینے میں کٹھین آئی دو پہر اور سام کو تکلیف بڑھنا اور سوکی کانسی آتی ہے پیٹ سمندی لکھنوں میں پیٹ سکت و پھلاوہ دبانے سے درد ہو درگندی یک تو وائیو نکلے وائیو کا درد سام کے سمیں بڑے پیٹ کے نچلے بھاگ میں درد جیم مچھلانا بار بار ومن ہونا پت کی ومن پاکا سہ میں پیڑا مٹھے پزارتوں کے شیون کی تیبر ایچھا اس کے روگی کو مٹھا کھانے کی تیج ایچھا رہتی ہے اور دودھ سے اروچی رہتی ہے بھوک کی کمی رہتی ہے اور بھوجن کے پتی انیچہ رہتی ہے کھٹی وستوںوں کے شیون کی ایچھا کرتی ہے روگی ادھک ماترہ میں پانی پیتی ہے پیشاب کے لکھن میں لکھا ہے کہ پیشاب تھوڑا آنا خون ملاوا بار بار آنا مطرہ سہ میں درد رات کو سوتے سمیں بستر پر انجانے میں مطر تیاغ کرنا اور پھٹھوں کے اندر درد ہونا اس کے روگینے کا مل کٹھور ہوتا ہے کبج ہوتی ہے مل کڑا اور دو تین دنوں کے انتر میں دست ہوتا ہے مل بڑی کٹھنائی سے نکلتا ہے یعنی بڑی جبردست کبج مل تیاغنے کے پہلے درد سلیسما یکت مل مل دوار میں پیڑا بادی یا کونی بواسیت ان میں بھی یہ آرام کرتے ہیں اب بھی یہ اسطری روگ جو خاص پردر کی جو سکایت ہوتی ہے معاشق معاشق سراغ کا رکت رکھ جانے سے ہونے والے ادھر سل میں اس اور دی کی تیس یا دو سو پوٹنسی ایک دو خوراک دینی تھی دیکھئے یہ جو دوا ہے یہ ایک دو پرسوں کی بیماری میں بھی کام آتی ہے جونو سیا اصو کا پرسوں کی کس روگ میں کام آتی ہے یہ میں بتاتا ہوں انڈ کوس کا پھول نہ انڈ کوس میں خجلی اور پروشٹیٹ گرنطی یا مطرہ سے مک گرنطی کے اندر سے سراو گرنا اور سوپنے کے بینا ہی رات میں سوپنے دو سو جانا یہ تکلیف اگر کسی پوروس میں ہے تو جونو سیا اصو کا دو پوٹنسی یا تیس پوٹنسی وہ تین بار لے سکتا ہے دس بارہ دن یا مدد دن چل لے سکتا ہے گردن اور پیٹ کے اندر گردن سے ریڈ کی ہڈی کے نچلے حصے تک پوری پیٹ میں درد ہونا باقی کے جو شریر کے انگ ہیں ان میں ہاتھ کوہن ہی کمجوری رہنا جگہ بدلنے والا درد ہونا چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں درد ہونا اور جانگ کے اندر درد ہونا بخار جو اس کے روگی کو آتا ہے ٹھنڈ لگ کر کے آتا ہے پیاس کی کمی ہوتی ہے سکہ بخار ہوتا ہے اے اس ٹھپتہ دونوں گالوں کی لالی لالی مایوبت چہرہ سردی کے لکشن اس طرح کا بخار آتا ہے اور اس کے روگی کے جو مانسک لکشن ہیں وہ یہ ہیں یہ بھی دھان میں رکھنے کی بات ہے اچھے سباو والی سنہ سیر سوہ بھائی بھائی رہنے والی دیکھ یہ اچھے سباو والی سنہ بھائی رہنے والی سہج میں رو دینے والی سہج میں اتجت ہو جانے والی مہی لائیں جلدی ہی تھکان ہونے لگے کسی کام کو کرنے کی اچھا نیا ہو پری وطن سیر چنط معمولی چیت سے ہی سنتوشت ہو جانے کی پرورتی کسی بھی ویسے کو آسانی سے سمجھ نہیں پانا سہج میں ٹھنڈ لگ جانا کھلی ہوا میں اچھا محسوس ہونا دھیر یہ کا آبھا روگی نہیں تکلیف سہ نہیں سکتی اور گل میں وائیو گرست یعنی پیٹ میں وائیو بنا اور اس کے روگی کو نیند سہی طرح سے سو نہیں پانا دراؤنے سب پر آنا اور گھومنے پھرنے کے سب پر آنا یہ مانسک اور کچھ یہ لکسن ہے دیکھئے اس دوا سے دوسری جو ہومیپیتک دوا ہے سی پیا اس کے لکسن اس سے کافی ملتے جلتے ہیں تو جو بہن بیٹی لیتی ہیں اس کو ماہواری کو ٹھیک کرنے کے لیے یا جو بھی پروبلم ہیں تو بیچ بیچ میں سی پیا دو سو کی اگر وہ لیتی رہیں تو روک جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس کا مدر ٹینچر ایک دو مہینہ تین مہینہ لیا جا سکتا ہے پندرہ پندرہ بوند آرہ کپ پانے سے ہیں اور اس کی پوٹنسی تیس پوٹنسی ویسے ادھک رکھ سرا ہو ماہواری پروبلم ہو تو مدر ٹینچر ہی سب سے اچھا کام کرتا ہے اس دو کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں یہ اسو کے پیڑ سے بنی ہے جون سیا آشو کا آپ سب جا کے دکان پہ یہ ہوں گے آشو کا کیوں یعنی کہ آشو کا مدر تین چند دو تو وہ آپ کو جون سیا آشو کا ہی دے گا اور یہ ایک آجمائی ہوئی دوا ہے اور بہت ہی بہن بیٹیوں کے لیے پوپ تاری دوا ہیں دو آپ کو ویڈیو اچھا لگے سب پرائب لی جائے